اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد اضرب دین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اے آر کیریٹیب یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے قدم میں لے کر آ رہے ہیں ایک صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ اور ایک صابیہ تواقیہ جس میں صابیہ نے اپنے صابیہ سے طلاب کی ازارش کی چلیہ آج جانتے ہیں اس باقیے میں کیا ہوا اور ایسا کیا ہوا ایک صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے صابیہ سے طلاب کی گزارش کی ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے وہ پورے واقعے کو جاننے کے لیے چینل کو اس کی تلکل مت کیجئے اعوذ باللہ امین الشیخطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن وردعمال بھی عجیب دیا تھا اور بہت خوبصورت تھی اور شادی بھی ایک بھر امیر قبیر سعادی سے ہوئی تھی جن کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں تھی ہر طرح کے ایش و آرام کے سامان تھے میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا بیوی اپنے خوابن کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے ایک رات خوابند کو پیاس کی صدت محسوس ہوئی انہوں نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو بیوی اٹھی اور پانی لے آئیں جب پانی لے کر واپس آئیں تو خوابند سو چکے تھے پھر پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں جب خوابند کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں پھر بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہیں آج تم جو مانگوگی میں تمہاری خوف و ارمائش پوری کروں گا جب خوابند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو مانگوگی آپ وہ دے پائیں گے کہنے لگے ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگی اچھا پھر آپ مجھے طلاد دے کر پارک کر دیجئے میں آپ سے طلاد چاہتی ہوں اب آپ طلاد کے بعد ہوئے تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اور وفادار پور سیرت اور خدمت گزار بیوی کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے طلاد دے دیجئے پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے کہنے لگی بلکل نہیں بیوی کیا میں نے کبھی بھی آپ کی بے قدری کی بولی ہرگز نہیں کسی امیت کو توڑا ہے کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہو بولی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہنے لگی ہرگز نہیں خوابی نے کہا تو پھر مجھ سے طلاد کیوں چاہتی ہو بیوی کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو کہنے لگی یہ بات بھی نہیں پسند بھی بہت کرتی ہوں محبت بھی کرتی ہوں اس لیے تو خدمت بھی کرتی ہوں آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا لہٰذا آپ مجھے خلاف دے کر فارق کر دیجئے ایسا آپ بھی پریشان ہیں کہ اب تو کول بھی دے بیٹھے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے میں کہنے لگی بہت اچھا مجھے منجور ہے لہٰذا میاں بی بی دونوں رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بی بی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں لہٰذا دونوں میاں بی بی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خوابند کا پانک کسی چیز میں اٹک گیا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا بی بی نے فورا اپنا تو پٹا کھا اور خوابند کو پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سارا دیا اب کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں میں آپ سے طلاق نہیں لیتی صحابی پھر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سونج میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سونج میں آیا کہنے لگے مجھے سونج میں آتی ہیں جیسے پانے اونچائی سے ڈھلان کی طرف دیا کرتا ہے میں نے آپ سے مویہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چنایا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنا گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی غم نہیں دے گا کوئی مصیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی لیکن ایسا تو نہیں کہ میرے خوابن کے ایمان میں فرق ہو میرے خوابن کے آمال میں فرق ہو میرے خوابن سے اگر پردردگار کو محبت ہی نہیں تو میں اس بندی کی کیا خدمت کروں گی اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے طلاب چاہتی ہوں شاید میرا پردردگار آپ سے محبت نہیں کرتا اس لیے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم علم حاصل کرنے جا رہے تھے یہ اللہ کا راستہ تھا آپ گرے اور خون نکلا تو میں خوراں سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا گم آ پہنچا مسیبت آ پہنچی حقیف آ پہنچی میں سمجھ گئی یقین اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضی کی وجہ سے کشیہ نہیں دینا بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے بے انتہا محبت ہے اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن پر آپ کی خدمت کیا کروں گی سبحان اللہ دوستو آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے عورتوں کی زندگی کیسی تھی اگر جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر نہیں جانتے ہیں تو اگلی پوچھ میں آپ کو بتائیں گے تک تک ہمارے ساتھ بنے رہیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے ہماری حوصلہ ادعی ہوتی رہے اور ہمارے چینل کو پوچھ نہیں کر دیجئے اگر گھنٹی والا بٹن دبا دیجئے آپ کو یہ پوچھ پسند آئی ہو شیئر ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی